مائش رضی اللہ عنہ کا ہرس دیکھئے نبی صلی اللہ عنہ سے پوچھتی ہیں کہ اگر میں شب قدر پالوں تو کونسی دعا پڑھوں آپ دعا اسپیشلی دعا چکھا دیئے شب قدر کے لیے تو آپ نے فرمایا کہ شب قدر جب پاؤ تو یہ دعا کہو اللہم انکا افون تو حب العفو فعفو عنی تربیزی کی روایت ہے اے اللہ تو افون ہے بڑا معاف کرنے والا ہے تجاوز کرنے والا ہے اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ افون قدیر ہے قدرت رکھتے ہوئے معاف کرتا ہے جس کو جہاں چاہے جب چاہے پکڑ لیں لیکن معاف کرتا ہے درگزر کرتا ہے ہم انسانوں کا حال یہ ہے اکثر و بیشتر لوگوں کا اگر کسی سے انتقام لینے پر قادر نہیں ہے تو معاف کر دیا چھپ ہو گئے آجی سے طاقت نہیں ہے بدلہ لینے ہی سکتے تو چھپڑے ہی تو رہنا ہے اور کیا بہت کم لوگ ہوتے ہیں ہم میں جو انتقام پر قادر ہوتے ہیں اور اس کے باوجود بھی اللہ کے لئے معاف کر دیتے ہیں بہت اچھے لوگ ہیں مگر بہت تھوڑے ہیں لیکن عام طریقے سے آدمی چھپڑ رہتا ہے اپنے مدد مقابل کے سامنے کیونکہ اپنے کو کمزور پاتا ہے تو ترگزر کرتا ہے کمال یہ ہے کہ آدمی بدلہ لینے پر قادر ہو اور اس کے بعد معاف کر دی اور یہ خوبی بدرجہ اتم بدرجہ اکمل اللہ کے اندر ہے کہ اللہ تعالی اتقام لینے پر قادر ہوتے ہوئے بھی وہ ہم سے درجگزر کرتا رہتا ہے درجگزر کرتا رہتا ہے غفور و غفور بڑا بخشنے والا ہے بڑا معاف کرنے والا اور ترغیب ہے ہمیں بھی ترغیب ہے خود اللہ افوہ معاف کر دیا کرو لوگ تو معافی کو اللہ پسند کرتا ہے اب معاف کرنے والے بندوں کو پسند کرتا ہے اس لیے یہ معافی کی رات ہے گناہوں سے بخشش کی رات ہے اس لیے اس رات کے لیے مناسب ہے یہ ہوا کہ یہ دعا کی جائے کہ اللہ تو بڑا بخشنے والا ہے بڑا معاف کرنے والا ہے فافو انی معافی کو پسند کرتا ہے فافو انی مجھے معاف کرتے ہیں